میرے کوئی برادر سسٹر نہیں ہے میرے فادر نہیں ہے تو جب میں کراچی سے شادی ہو کر یہاں آئی تھی اس کے کچھ ایٹی ایٹی نائن میں مودی جی جب ایک کارے کرتا تھے تب ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے پہلی بار مجھے کیسی ہے بہن پوچھا تھا تو ان کے پوچھنے میں اتنی طاقت تھی کہ اوزن سے میں نے سوچا کہ یہ کتنے اچھے ہیں اور انہوں نے مجھے بہن کا ہے تو میرے ہزن نے بتایا کہ ابھی راکی کا تیوار آ رہا ہے تو ہم نے کہا کہ پہلی راکی میں نے ان کو تب باندھی تھی اور مجھے یہ باندھتے ہوئے بڑی کچھ ہوئی تھی کہ بودی جی تب تو وہ کارے کرتا تھے اتنے زیادہ لوگ نہ جانتے نہیں تھے لیکن ہر وقت میں دعا کرتی رہتی تھی ان کے لیے کہ جتنی بار باندھی یہاں پر وہ ہوئے دلی میں تو میں یہی دعا کرتی تھی ان کے لیے کہ آپ گجات کے سی ایم بنیں تو ہمیشہ مجھے کہا دیتے کہ تم کہاں مجھے بدعا دیتی ہو بولے میں تو یہاں اپنا سنگ کا کام میرا اچھا ہے اور اتفاق سے الیکشن ہوا اور اس میں وہ جیت گئے اور جب میں نے پہلی راکی ان کو سی ایم بننے کے بعد باندھی تو بہت خوش ہو گئے تھے ان کو وہ بات ہی آتھی اور نو نے یہ مجھے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی میں نے کہا جی بھئیہ میں آپ کے لیے آپ دعا کرتی ہوں کہ آپ ہندوستان کے پی ایم بنیں تو یہ بات بھی میری جو ہے بہت یادگار ہو گئی اور ویسے تو وہ اپنی قابلیت سے بنیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری دعاوں کا تھوڑا سا سہر ہے اور پھر میں نے ان کو دعا کی تھی کہ آپ پورے ورلڈ پر چھا جائیں ایسی میں دعا کرتی ہوں اور اب اس کے بعد میں نے دعا کی تھی کہ ان کو نوبل پرائیز بھی ملے اور اب دوہزار چوبیس کا جو الیکشن آ رہا ہے میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں ان کی ہلتھ اچھی رہے اور وہ اسی طریقے سے یہ الیکشن جیتے ہیں اور پھر سے اپنے پرائیم میسٹر بنیں میں نے جو راکی بنائی ہے میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں اس نے میں نے آک بنائی ہے اور آک اس لیے یہ نظر کے لیے ہوتا ہے تو میں سوچوں کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں اور وہ اتنا کام کرتے ہیں تو ان کو کسی کی بری نظر نہ لگے اس لیے میری جو راکی ہے وہ ان کی حفاظت کرے تو میں نے یہ اپنے ہاتھ سے پوری راکی بنائی ہے ان کے لیے میں نے ایک شیر لکھا ہے گل گلشن گلزار ہوتا ہے بھائی ہر بہنا کا پیار ہوتا ہے بھائی یہ میں نے ان کے لیے کہا موسیقی 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 موسیقی